جو کہ اسٹیج پر علامہ فروق الحسن کو قتل کرنے کے لئے حملہ ورور علامہ فروق الحسن کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہما سادھ حسین رزوی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی ہوئی ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں اکمیز بناصی فلی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان علامہ فروق الحسن قادری جو کہ ایک گاؤں بہاول نگر کا علاقہ ہے پی پی دو سو چالیس وہاں پر بسلسلہ الیکشن کمپین کی صورت میں ورکل کنونشن ہوتی ہے وہاں پر وہ جاتے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ دے رہے ہیں یہ واقعہ کل یکم مئی کو پیش آیا ہے جب وہ الیکشن کمپین کے سلسلے میں ورکل کنونشن میں شمولیت کے لئے زیلہ بہاول نگر کے علاقے میں گئے تھے بستی جھروڑا پی پی دو سو چالیس کا علاقہ ہے اور تقریباً پانچ بچ کے تیس منٹ کا یہ ٹائم تھا اس ورکل کنونشن میں علامہ فاروق حسن قادری کا خصوصی خطاب تھا اور خطاب کے دوران جب علامہ فاروق حسن قادری نے لبائی کیا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگوائے تو ان کی تقریر کے دوران ہی کچھ شر پسند اناثر جو کہ پی ٹی کے کارکنان تھے انہوں نے آ کر سارے مجمع کے سامنے ان کو دھمکیاں لگانا شروع کر دی اور یہ تک کہا کہ اگر تم اس چیز سے ان نعروں سے باز نہ آئے تو تمہاری میت یہاں سے جائے گی سکرین پر آپ کو لیف سائیڈ پر یا رائٹ سائیڈ پر جو ایف آئی آر کی کوپی نظر آ رہی ہوگی جس میں علامہ فاروق حسن قادری صاحب نے ان بارہ ملزمان کے نام جو دی ہیں جن میں ہمارے پاس یہ چند نام ہیں جن میں ملزم عمد یعقوب والد غلام رسول جورر نے کہا ہے کہ بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ تمہاری میت یہاں سے جائے گی ملزم عمد یعقوب کے ساتھ دیگر بارہ اشخاص تھے جن میں محمد اشرف والد غلام قادر محمد حرون والد محمد فازل غلام قادر والد احمد بکش حافظ قیوم والد محمد اکرم محمد دعود والد محمد فازل میاں خان اقوام جھور خاصوار والد ذل فخار قریشی سلحہ پسٹل اور دیگر پانچ نامعلوم افراد جو کہ سٹیج پر علامہ فاروق حسن کو قتل کرنے کے لئے حملہ ورور علامہ فاروق حسن کو جان سے مارنے کی کوشش کی یہ میں آپ کو اس ایف آئر کا مطن سنا رہا ہوں جو کہ ان ملزمان کے خلاف درج کی گئی ہے تمام تر وقوع گواہان محمد سعید والد عبد المجید راجپوت ڈاکٹر راو محمد نظیم والد ریاست علی اور دیگر سینکڑوں لوگ چشمدید گواہان ہیں اس صداحے کا ملزمان کی خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی یہ درخواست علامہ فاروق حسن اور وہاں کے چشمدید گواہان جو کہ وہاں پر موجود تھے ان کی تقریر کے دوران جو یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں کے مطلقہ تھانا میں جمع کروا دی گئی ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ ظاہر الیکشن قریب ہے اور ٹی ایل پی نے لانگ مارچ کی بھی کال دی ہویا تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی کرنی چاہیے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ایک آمیر غازی کے نام سے قتل کرنے کی دھمکی دی ہوئی ہے تو ہمارے تمام اداروں سے گزارش ہے کہ ایسے شر پسند ناصر کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ایسے مزید ناگہانی صورتحال سے نمڑنے کے لیے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ